بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاق کہتی ہے کہ آپ نے نوے روزہ اختیارات میں توسی تو کر دی لیکن آپ نے اگر مسئلہ کیا تو پھر دیفنیٹلی حکومت کو یا وفاق کو خود اقدامات اٹھانے پڑیں گے سندگی حکومت کہتی ہے کہ اس کو سیاسی تناؤ نہ بنایا جائے اب یہ سیاسی تناؤ بنے گا یا پھر کرپشن اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے اس اختیارات کے مسئلے کو پرمننٹ سالف کیا جائے گا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈی ریٹائر فارو کمید صاحب سینئر آنلیسٹ ان کے ساتھ تشریف فرمائے تنمیر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے تنمیر صاحب جس طریقے سے رینجرز کا مسئلہ ہمیشہ وفاق اور سندھ کے اندر مسئلہ نظر آتا ہے جب بھی اختیارات کی توسیقی بات ہو کبھی ایسا نہیں ہوتا پیسفولی سالف ہو جائے تو یہ مسئلہ سالف ہونے کے باوجود بھی سالف نہیں ہو رہا ہے ایسا کیا آپ نے بالکل درست کہا یہ عام طور پر رینجرز اور سیولین حکومت کے درمیان جو اتفاقی رائے نہیں ہے یہ بہت خطرناک بات ہے ہر تیم مہینے کے بعد ایک نیا کنفلیکٹ سامنے آتا ہے اب تو سہیل انورسیال کے بھائی کو پکڑا تھا اس کے اوپر پھر سندھ گورنمنٹ روٹ گئی اور انہوں نے پھر ریکارٹنگ کھڑی کرنی کو شروع کر دی میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بھی غلطیاں ہیں اور سیاسی جماعتوں کی بھی غلطیاں ہیں دونوں کو عوام کی اس طرح سے سپورٹ اپریشن کے اوپر حاصل نہیں ہے عوام سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جس نے ففٹی سکس قتل جس کی ناک کے نیچے ہوئے جو ہوم منسٹر تھا اس کے خلاف کسی نے کاروائی نہیں کی جب وہ کراچی کا میر بننے جا رہا ہے تو آپ نے کاروائی شروع کر دی اس کے خلاف کیا یہ اپریشن کسی سیاسی مقاصد کے لیے ہے اس پہ عوام کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے دوسری طرف جو کرمینلز پارٹیوں کے اندر ہیں پیپلز پارٹی کے اندر جو کرپٹ مافیا ہے جو ایمکی ایم کے اندر جو لوگ جرائیم کرتے رہے ہیں کون بندہ ہے جس کو نہیں پتا کہ قانون کس نے توڑا ہے سب کو پتا ہے کس پارٹی میں کون سا مافیا کہاں بیٹھا ہے کون زندھ ورار ہو گیا کون کراچی کے اندر مجود ہے صرف اصل معاملہ ہے کہ کاروائی نہیں ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج اگر ہم نے دیشت گردوں کے خلاف ہم کھڑے ہوئے تو کل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیا این آر او کر کے ان کو چھوڑ دیں یہ لٹے رہے یہ کاتل یہ دوبارہ گلیوں میں آ جائے اور پھر یہ لوگوں کا جینا حرام کر دیں سیاسی جماعت جو ہے یہ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہی ہے رحمان ملک صاحب بجائے سندھ پریشن کی بات کرنے کے اب ہوا کیا ہے سندھ کے اندر کہا ہے کہ ایک سال کے لیے رینجر سندھ میں رہ سکتی ہے بھائی اس نے سندھ میں رہ کیا کرنا ہے اگر اس کے بعد اختیارات ہی نہیں ہیں اور تین مہینے تک کراچی میں اختیارات جو ہیں پولیس کے سپیشل اختیارات وہ حاصل کر کے کانگروے کر سکتی ہے رحمان ملک کہتے ہیں کہ جناب آپ پنجاب کے اندر رینجر کو اختیارات دیں آپ کراچی کے ساتھ ڈسکریمنیشن کیوں کر رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ دو تین باتیں جو ہے وہ سمجھنے کی ہیں پہلی بات یہ کہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے نہیں ہونا چاہیے دوسری یہ کہ یہ سیاسی حکومت ہے اس کو اب جو کہ وزیراعلا بدلا ہے تو ان کی منٹیلٹی میں ان کی پرفارمس بدلی چاہیے وہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے نا دوبائے سے دور رہے ہیں اگر ساری کی ساری ہلائی جائیں گے تو پھر کیا مسئلہ سال ہوگا لیکن فاروق صاحب ایدہ سیم ٹائم ایمکی ایم کی یہ شکایت کیا بجا ہے کہ کراچی کے اندر اگر آپ صرف اور صرف آپریشن کو رکھتے ہیں تو پھر یہ دسکریمنیشن ہے کلیر دسکریمنیشن ہے رحمان ملک صاحب سندھ کی بات کریں کراچی کی بات کریں ان کو یہ ریالائز نہیں ہو رہا کہ سوہیل انور سیال صاحب کے بارے میں اب نیب کی نبی کاروائی سٹارٹ کرنے کی انکوائری سٹارٹ کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو مجھے اعتراض ہے جو تنویر صاحب نے کہا ہے کہ رینجر جو ہیں ان کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں چار تاجر احتراج کر رہے ہیں فاروق صاحب عوام کیا بات کر رہے ہیں ملین مارچ کنی ہوا نا ایک وقت کے اوپر روز پینٹیس پینٹیس بلاشیں گرتی تھی اور پورے ملک میں ایک عجیب سا ہنگامہ برپا ہوا تھا اور آپ یہاں پہ آگئے ہیں اس صورتحال کے پر آپ کہتے ہیں عوام کی سپورٹ حاصل نہیں پچھلے دو سال میں دیکھ لیں کیسے یہ جو عید والے شاپنگ والے ایسے ہیں اوورال فضا دیکھیں کتنی بردی آپ کے خواہد میں عوام چاہتے ہیں کہ وہی دن واپس آ جائیں سرٹار آپ نہیں سٹریٹ کے سٹریٹ کرائم میں سگنیفکنٹ ریز دیکھی جاری کراچی میں یہ سسٹینیبل ہے اگر سٹریٹ کرائم میں حالات خراب ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رینجرز کوپریشن کمزوریز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو لوکل پولیس ہے جن کا کام ہے سڑکوں پہ کھڑے ہونا ناکے لگانا وہ وہ اپنا کام جو ہے وہ نہیں جلے پولیس کی بات کر لیں رینجرز کی پولیسنگ رائٹس جو سندھ میں نہیں دیے جارے تو اگر کراچی سے کوئی بھاگ کے کرمینل سندھ میں چلا جائے گا پولیسنگ رائٹس نہیں ہے پوچھ کے کرنا پڑے گا اور اسپیشلی پولیٹیکل بیکنگ تو پھر کیسے چیزیں سالب ہوں گی یہی تو مسئلہ ہے نا سارا آپ دیکھیں نا سویل انڈرس سیاد سارا جو پہلے ہوم ملیسچرٹ تھے اور جن کا وہ ان کے بھائی کے تھو واسط خرال والا جو کیس تھا وہ دوبارہ اس کیابنیٹ پہ شامل ہے بلکہ سارا کیا میسید دیا جا رہے ہیں نمبر ٹو یہ ہے کہ دیکھیں دی جی رینجرز نے کہہ دیا ہے چودی نیسار صاحب نے کہہ دیا ہے کہ چائے ان کو پسند آئی یا نہ ہے آپشن اور بھی بڑے ہیں یہ سندھ رینجرز ہیں یہ سندھ میں جائیں گے جائیں گے انہوں نے کہا سیاسی مقاصد تنویر صاحب کہہ رہے ہیں بھئی سیاسی مقاصد نہیں اگر سیاستدان جو ہیں پلٹیکل پارٹیز میں دیکھیں اب معاملہ پلٹیک نہیں رہا اب معاملہ کرمنل آرینٹیڈ ہو گیا ہے کیونکہ اب ہر لیور پہ فاروق صاحب آپ یہاں کل کہہ رہے تھے بچوں کا بات کیا چوہدری انساء کو پنجاب نظر نہیں آتا بھئی میری بات سنیں ابھی ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں کراچی اور سندھ is a much bigger issue than what is happening in پنجاب کراچی اور سندھ میں there is a big international intervention جو معاملہ ہے جس کو ہم نے کونٹر کرنا ہے پنجاب مستقیس لیکن کراچی تک تو سندھ حکومت مان گئی سندھ کی بات پہ اصل اب میری بات سنیں اب یہ جساں تنیو صاحب کہہ رہے ہیں ہر نوے دن کے بعد اب پھر معاملہ کھڑا ہو جائے گا دیکھیں یہ آسل زردھری صاحب جو ہیں یہ اپنی نیوسلز والی شو کرتے ہیں ان کے جو کچھ ٹاپ لیڈرز ہیں قادر پٹیل ڈاکٹر آسل یہ سارے پکڑے گئے ہیں دیکھیں نا جی وہ جیلوں میں ہیں ان کے کچھ اور لوگ ہیں ان کے جو فرنٹ میں نے بارا وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں تو اتنی آسانی سے یہ گیوپ نہیں کرنے والے ہیں یہ مضاہمت کریں گے یہ آخر وقت تا لڑیں گے کہ کس طرح رینجرز کا پورا کنٹرول لاؤ انفرسمنٹ کا پورا کنٹرول نہیں ہونا تھی یہ کراچے پہ اور سندھ پہ they want the mafias to continue ruling in sin اب یہ سمجھ گئے اس بات کو کہ اگر رینجرز انٹیر سندھ میں آگئے ہیں تو یہ سارے اور لوگ ان کے جو وڈیرے ہیں جو ان کی اور جن کی پوش پنائی کر رہے ہیں کلمرز جو ہیں جو پولیس والے لوگ وہ سارے پکڑے جائیں گے وہ ایک بات تو اصد خرل والی سامنے آگئی تھی سیل انور سیال صاحب کے اوپر اب خود کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں دنمیر صاحب وہ لڑکانا کے developmental funds کے بارے میں تمام چیزیں سامنے آگئی دیکھیں پیپرز پارٹی کے اندر corrupt mafias تو موجود ہے اور ہم نے دیکھا ہے نیپ کے اندر cases ہیں اور دوسری چیزیں ہیں ان کے اوپر دیکھیں جب پیپرز پارٹی پہ میں تنقید کرتا ہوں تو میرا یہ مطلب جو سیاست کے اندر criminal mafias ہیں ان کے خلاف کاروی ہونی چاہیے جو رینجز کی اچھی خدمات ہیں ہم ان کو salute کرتے ہیں لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ بات فاروق صاحب کو بھی یہ میں سابنٹ کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو بھی کہ دنیا کے کسی معاشرے میں فوج کا lie and order ٹھیک کرنا ہے یہ کوئی مثالی بات نہیں ہے سیولین سیٹ اپ کو strengthen کرنا چاہیے ان کو مضبوط کرنا چاہیے اس کی پرارٹی ہونی چاہیے کیا یہ پرارٹی ہمیں نظر آرہی سندھ گورنمنٹ کے اندر کیا پاکستان کی بات یہ ہے خود ہی کرنے کو تیار نہیں ہے وہ تو ہر چیزیں لوٹ مار کرنے کو تیار ہے سکھ کا سانس تو لینے دیں کمز کم سیاسی جماعتوں کو حکومتوں کو اس تحکام تو عطا کریں دھرنے کریں گے اور اپنے ایجنڈا لے کے چلیں گے ایک پیرلل نظام بنائیں گے تو پھر کہاں سیاسی گورنمنٹیں کریں گے آپ چاہتے ہیں کہ وہ صوبے کو تباہ کرنے وہاں فورن انٹرونشن آ جائے اور وہاں پہ سارا معاملہ خراب کریمتوں کے وہ ٹوٹ جائے معاملہ آگے چاہتے ہیں دھرنے کیا سیاسی جماعتیں نہیں کر رہے ہیں تنویس صاحب وہ دھرنے کی بات آپ کر رہے ہیں وہ بھی سیاسی جماعتیں نہیں کر رہی ہیں سیاسی جماعتوں کے پیچھے کون ڈوریاں حالا رہا ہے کون آپ نے مہران کیس دیکھ لیجئے کون سیاسی اتحاد بناتا ہے کون سی ٹیلی فون کالز آئی ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کے ایک تکلیف دے حقائق ہیں جن کو میں تفصیل سے شیئر نہیں کر سکتا لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ دیکھئے سندھ کی جو حکومت ہے وہ سندھ کی دشمن نہیں ہے سندھ کو تباہ نہیں کرنا چاہتی وہاں پہ بہتری ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ اگر رینجز جو ہے وہ کہیں کہیں ان کی پرفارمس کے بارے میں تحفظات ہیں وہ دور ہونے چاہیے اگر کہیں کریکشن ہے وہ بھی ہونے چاہیے جو پولٹیکل گورنمنٹ کے طرف خامیہ ہیں ان کو بھی ریموو بنا چاہیے ایسا یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ سارا ملبہ سندھ گورنمنٹ پر ڈال دیں پھر صاحب یہ جو ایکسٹینشن ملی ہے سنیں پھر سنیں میری بات سن لیں جو وہاں پہ چور ڈاکو پولٹیکل وہ تمام در بیٹھے جو ان کو پکڑے یار کھڑ کے بات کریں اگر سندھ کی حکومت سندھ کی دشمن نہیں ہے آپ پھر یہ بات سن لیں میرے سے میں چاہ رہا تھا کہ اس پر بات نہ کروں یہ باتیں آ رہی ہیں نکہ کہ یہ جو اختیارات ملے ہیں یہ ایک خاموش انڈسٹیننگ کے نتیجے میں ملے ہیں یہ بتا دیا گیا ہے یہ پہلے بھی ملک کریں نہیں نہیں بات یہ ایک ہوتا ہے نیشنل انٹریسٹ ایک لوگوں کے فائدی کی بات ہے ایک مکمکہ کا معاملہ ہے اور اس کے اندر چیزیں مشکوک ہیں اگر تو چیزیں مشکوک نہیں ہونی چاہیے چیزوں کو کھل کے سامنے آنا چاہیے لیکن اگر سندھ کی حکومت واقعی میں سندھ کی دشمن نہیں ہے تو تھر میں بچے نہیں مر رہے ہونے چاہیے بھوک سے آپ کو لڑکانا کے اندر ڈیویلپمنٹل فنڈ کے اندر خرد برنی نظر آ رہی ہونی چاہیے کاراچی کے اندر دہشت گردی جس طرح سے پھیل رہی ہے وہ نہیں نظر آنی چاہیے لیکن نظرین پھیل تو انجیوز بھی بہت رہی ہیں اور انجیوز کے ساتھ بہت ساری مشکوک چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں جہاں بہت پوزیٹیو چیزیں ہیں جہاں بہت اچھی انجیوز ہیں جہاں بہت ساری سپیس کو فل کر رہی ہیں وہیں کچھ ایسی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں جس کے بارے میں سوال کھڑا ہو جاتے ہیں اور یہ چیز ہوئی ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی یہ وہ قائمہ کمیٹی جس کے اندر سائیبر کرائم بل کی بات کی جاری تھی وہاں امریکی سفارتکاروں کے جو ہے اٹینڈنس کی بات سامنے آگئی ہے فاروق صاحب انجیوز کے ساتھ امریکی سفارتکار آپ کی قائمہ کمیٹی کی اجلاس کو اٹینڈ کر رہے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ دوسرے ممالک کے لوگ آکے ہماری سینٹ میں بیٹھ جائیں دیکھیں آپ سینٹ میں آگے آکے بیٹھ جائیں نیشنل اسیمبلی میں آ جائیں وہ جو وزجرز گیلری ہے وہ بقیدہ ایک پروسیجر ہے وہاں پہ بقیدہ پاسٹرز ہوتے ہیں ڈپلومیٹس آتے ہیں وہ مختلف اوکیجنز کے اوپر آکے وہ وہاں پہ ابزوربز کے طور پر وہ بیٹھتے ہیں اس میں تو کوئی خرابی نہیں یہاں پہ جو قائمہ کمیٹی ہے سائیبر کرائم بلک پہ وہ امینڈمنٹس جو ہیں پچاس پچپنس کے پر پورا ڈیبیٹ کیا جا رہا ہے وہاں پہ امریکنز آکے بیٹھ گئے اور انجیوز یہ ایک بہت سیریز بریچ آف سیکیورٹی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جناب وہ جو سرد کا جو سٹاف ہے ٹھیک ہے نا جی ایڈنسٹریٹیو سٹاف ہے یا میں تو سمجھتا ہوں شاید قائمہ کمیٹی بھی کچھ لوگ ہیں جو شاید جن کی ملی بھگت سے کولیون سے یہ امریکنز اور انجیوز وہاں کے بیٹھ گئے یہ تو کبھی ایسے پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی ایسی پہلے پہلے بات سنی نہیں ہے اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو امنٹمنٹس ہو رہی ہیں اور اس بل کو کسی طرح بلاک کیا جائے پریشر ڈالا جا رہا وہ انجیوز دیکھیں ٹھیک ہے چیئرمنٹ سرنیٹ صاحب نے انکوری تو اس میں آرڈر کر دی لیکن آپ دیکھیں گے اس انکوری میں کتنے ہیڈز رول کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا جو انچارج آف سیکیورٹی جو انچارج آف ایڈنسٹریشن ہے کس نے ان کو پاسسل دیئے تھے کہ وہ آکے ادھر بیٹھ جائے کمیٹی میں ایک تو یہ دوسری چیز یہ ہے کہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ امریکنز جو ہیں دیکھیں اس طرح آکے آنا انجیوز کے ساتھ مرسی آف انٹیریز کو چاہیے کہ جناب یہ جو انجیوز آئی ہیں ان انجیوز کے بارے میں ہمیں بتایا جائے یہ کونسی انجیوز ہیں پہلے بھی مرسیو فنکریر چوٹیز صاحب نے بڑا اچھا کام کیا کہ ان انجیوز کے ریگولیشن ہوئی جو لوکل پاکستانی انجیوز ہیں جو باہر سے پیسے لے رہی ہیں اور جو فورن انجیوز ہیں جو ایک اور کور میں پاکستان میں آئیوں تھیں اور یہاں پہ ایک اور کھیل کھیل رہی تھی یہ بتا دیجئے کہ امریکی سفارتکار انویٹیشن پر گئی نہیں آتے یہ ہاں انجیوز کے ساتھ چل پڑے وہ بھی سینٹ کے اندر آگئے دیکھیں نگا میں معذرت کے ساتھ آپ سے اتفاق نہیں کر سکوں گا دیکھیں اگر پارلیمنٹ میں آگئے تو کیا ہوا امریکی ہماری معشت میں آگئے امریکی ہمارے تعلیمی داروں میں آگئے امریکی ہماری حکومت کے اندر آگئے کیابنٹ کے اندر آگئے ہم امریکیوں کو کہتے ہیں کہ کارگل جنگ لگی ہے آپ آ کے اس کو بند کریں ہم امریکیوں سے اسلاح لیتے ہیں ایف سولہ کی بات کرتے ہیں ہم امریکیوں سے امداد مانگتے ہیں ہم امریکیوں کی ایک ٹیلی فون کال کے اوپر پورے ملک کی بیس کروڑ عوام کے ملک کی پوری پالیسی بدل دیتے ہیں یوٹرن لے لیتے ہیں اگر وہ پانچ منٹ کے لیے کی جلاس میں آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اتنی خطرناک بات میں جتنا امریکہ کا اثر نفوز دوسری جگہوں پہ ہے اس پہ زیادہ تشویش کا اظہار ہونا چاہیے دوسری بات ہے پاکستان کی صورتن حصیت کے اوپر میں تو اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کیا طریقہ ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں آنے کا کیا اجازت لی گئی تھی کیا اگر اسرائیل کا کوئی جسوس آجائے اور آکے کہے کہ جناب یہ مبصر ہے تو شاہی سید کا رویہ یہ ہوگا انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ این پی اور امریکیوں کے آپس کے معاملات کیا ہیں شاہی سید سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ معاملہ کیا ہے دیکھیں یہ ایک سنگین صورتحال ہے مختلف ڈائمنشن سے اس کو دیکھا جانا چاہیے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں انجیوز کے خلاف کون ہے یہ بھی سوچنا چاہیے یہ خبر کس نے نکال لی ہے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں جمہوری حکومت کو بدنام کرنے کی کوئی سازت تو نہیں ہے کہ جس طریقے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں دیکھیں یہ جو ہیمن رائٹس کے ساتھ ایک قریبی تعلق ہے اس بل کا انسانی ازادیاں جو ہیں اس سے محدود ہوئی ہیں انسانی حقوق کا کمیشن کہہ رہا ہے کہ یہ بل جو ہے اس میں ایمنمنٹس کی ضرورت ہے لیکن ہمارے گھر کی بات ہے ہم فیصلہ کریں گے ہم سوچ بچار کریں گے کسی دوسرے ملک کو ڈکٹیٹ کرانے کا کوئی حق نہیں یہاں پاکستان کے عوام کو تو پتہ نہیں چلتا یہاں دوسرے ممالک آ کر بیٹھ جاتے بڑے آرام سے بیٹھتے ہیں اور سمام چیزیں دیکھتے ہیں اچھا آپ تنویر I agree with you تنویر صاحب نے جو بات کی ہے اب میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں یومن رائٹس یہ صحیح ہے کہ یہ سیبر کرائم بلکو اگر آپ پڑھیں اس میں جو امنمنٹس ہیں اس میں کئی جگہ آپ کو نظر آتا ہے کہ فنڈمنٹل رائٹس ہیں یومن رائٹس ہیں یہ وائلیٹ یہ مطلب اور جو پریویسی ہے یہ تمام چیزیں وائلیٹ ہو سکتی ہیں اور اس میں ناجائز فائدہ یہ گورنمنٹ یا ایسے ادارے جو اٹھا سکتے ہیں وہ تو چیز ہے لیکن یہ یومن رائٹس کے نام پہ جو پاکستان میں یہ ادارے آئے ہیں جن کی فنڈنگ ساری بار سے ہوتی ہے یہ بھی ایک ابتہ کھیل کھیل رہی ہیں یہاں پہ ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس جمہوریت جمہوریت ان کے نام کے اوپر یہ اپنا ایک خاص ایجنڈا ہے جو پاکستان میں یہ اپنا اپلے کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ تمام انجیوز جو ہیومن رائٹس کے نام پہ باہر سے پیسہ لے رہی ہیں میں نہیں کہتا ہوں ہیومن رائٹس ہی ہونے چاہیے ہیں اب مدے کی بات دیکھیں وہ کہتے ہیں ہیومن رائٹس والے کہ جی وہ جو دو ست تین سو تنویس صاحب بھی بات کرتے ہیں کہ جی وہ تین سو بندوں کو مارنے والا ٹارگٹ کلر اس کی ہومن رائٹس اور یار اس کی ہومن رائٹس کے آپ کو فکر ہے وہ جو تین سو بندے مارے گئے ان کے خاندار کے ہیومن رائٹس اگر سائیبرکرائیم کے ہیومن رائٹس کے بات کریں اگر آپ اجازت پیسے کھاتے ہیں باہر پیسے لیتے ہیں جس نے تین سو بندے مارے ہیں ٹارگٹ کلر نے اس کو ضرور پھانسی دے دیں میں اس کا کیوں دفاع کروں میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی آکے کہے کہ تنویر شہزاز نے تین سو بندے مارے ہیں اور جھوٹا الزام لگا دے تو مجھے صفائی کا موقع تو ملنا چاہیے یا مجھے سبزہ زار لے جا کے پولیس مقابل میں مات دنا چاہیے بغیر عدالت کے کاروائی کے ذریعے یہ وہ بات ہے جو میں سمجھانے کی کوئی ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں ہیومن رائٹس وائلیشن یا پرائیویسی کے اندر جو ڈسرپشن یا پھر فریڈم آف سپیچ کی بات تو امریکہ کو تو پہلے خود دیکھنا چاہیے وہ ایڈورڈ سنوڈن نے جو تمام کی تمام باتیں سامنے لے کر آئے تھے کالز ٹیپ کر رہے ہیں اینیس اے کی تمام چیزیں سامنے آگئیں یہ کیسے ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ سارا ڈھونگ ہے سارا ایک ڈراما چل رہا ہے ہیومن رائٹس کی آرگنیزیشن نے میں پھر وہی بات کر رہا ہوں بھائی ان لوگوں کو ایکسپوز کرو we want to know یہ کون سی انجیوز تھیں جو سینیٹ کی قائمہ کمیٹی میں آئی تھیں ہمیں پتہ لگنا چاہیے لیکن فاروق صاحب بھائی 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 دیکھیں آپ کو جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کو اتھر ریالیسٹک ہونا چاہیے کہ آپ پوری دنیا سے الگ ہو کے نہیں رہ سکتے ہیں آئیسولیشن نہیں جی ایس پی پلس مانگتے ہیں تو پچاس باتوں کا ساتھ کمیٹمنٹ کرتے ہیں عالمی برادری سے ہم ہیومن رائٹس کا خیال رکھیں گے اقلیتوں کا خیال رکھیں گے فلان رکھیں گے اس کے بعد آپ جو ہے ان باتوں سے مکر ہیں میرا خیال ہے کہ سیول اور ملٹری ایجنسیز خاصتا جو اسلام آباد میں ہیں اس وقت وہ انڈرسٹیگیٹ کرنی ہے ان انڈیوز کو دیکھا جائیں اب دیکھیں نا یہ موقع ہے انہوں نے آپ کو اپنے 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 ایک سپوس کر دیا ہے now we want to know کہ ان کی پیچھے کون تھے کون تھا اور اسپیشلی کونٹ کیا یہ امریکن فنڈیٹ انڈیوز تھیں یہ ایک اور لنک سامنے آ جائے گا تو اس سے بہت چیزیں نکل آ سکتے ہیں سیئے یہ تمام چیزیں سامنے آ سکتی ہیں لیکن at the same time یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ انڈیوز پاکستان کے مفاد میں کام کر رہی ہیں یا نہیں اور جو تمام ریگولیشن ہوئی ہے وہ اس کے اندر اس انڈیوز کو ان تمام انڈیوز کو دیکھا گیا تھا ان کی چانگین کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی لیکن باہر کے ممالک کی بات کریں تو پاکستانی ڈپلومسی بڑی ضروری ہے اور ہم لوگ اکثر اپنے شو میں یہ بولتے ہیں کہ باہر اگر ہم لوگ جائیں اور سفیر ہمارے کام نہ کرے تو پاکستان کا موقف سامنے نہیں آ سکے گا اب سفیروں کو یہ چیز بولی جا رہی ہے کہ آپ پاکستان کے موقف کو آگے لے کر جائیں سفیروں کے حوالے سے ایک میٹنگ ہونی ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تنمیش صاحب پاکستانی سفیروں کی بیٹھک ہونی ہے نو سفیروں نے آنا ہے ان کو یہ بتایا جائے گا پاکستان کے لئے کام کیا جائے ایسا سفیروں کو یہ بتانے کی ضرورت پڑنی چاہیے کہ آپ کو پاکستان کے لئے کام کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ اس کی ٹائمنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ ایونڈ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور پاکستان نے یہ جو دنیا کے نو اہم ترین ڈیسٹینیشنز ہیں وہاں سے اپنے سفیروں کو پاکستان بلایا ہے چین کا سفیر بھارت میں جو ہمارا سفیر ہے امریکہ میں یورپی یونین میں موسکو میں افغانستان میں اقوائم اتحدہ میں جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں تین دن کی میٹنگ ہے بدھ والے دن وزیراعظم بھی اس میں شریک ہوں گے اور وہ ریکمینڈیشنز تیار کرے ہیں کہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات میں ہم پاکستان کے موقف کو کس طرح بہتر طریقے سے موسر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کریں ہم نے کشمیر کی صورتحال دیکھی ساٹھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں ہم انڈیا کا یہ جو کشمیر کا مقدمہ دنیا کے سامنے ابھی تک ٹھیک طرح پیش نہیں کر سکے لوگ ہمیں اسی طرح دہشتگر سمجھتے ہیں جیسے نائن الیون ہوا تھا وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی انڈیا کے ساتھ نائن الیون ہو رہا ہے حالانکہ انڈیا سارے انسانی حقوق وہاں پر پاہمال کیے جا رہا ہے افغانستان کے معاملے کے اوپر عالمی برادری شدید غلط فہمیوں کا شکار ہے ہم اپنا کیس ان کے سامنے پیش نہیں کر سکے یہ آگے سارک سربرا کانفرنس آ رہی ہے آگے یہ جو نیوکلیر سپلائر گروپ کے معاملات ہیں اس ساری صورتحال میں پاکستان کی نئی فارن پالیسی بنانا اپنے سفارتی نمائندوں کو ایکٹیویٹ کرنا اور یہ درست اقدام ہے یہ مشرف دور میں مجھے یاد ہے یہ خرشید قصوری صاحب نے اس کی روایت ڈالی تھی کہ پروفیشنل لوگوں کو بلائیں اور ان کی پروفیشنل اپینین کے مطابق اپنی فارن پالیسی کو اومنٹ کریں ہمارے ہاں سیاستدان جو ہے وہ سفارتی معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں ذاتی دوستیاں بناتے ہیں اور پھر وہ بعض کا جو سفارتی فیصلے ہیں وہ بھی ان پروفیشنل انداز میں کرتے ہیں وہ حسین اکانی صاحب کی امزیم پر ہمارے سامنے یہ ایک اچھی بات ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا دفتری خارجہ جاگا ہے اور تھوڑا بہت کام کر رہا ہے لیکن ہمارے سفارتکار ایمبیسٹرز آپ کو بہتر پتا ہوگا فاروق صاحب وہاں جائیں پاکستانیوں کے لیے کام کرنا تو دھول کی دھول جمع ہوئی ہوتی ہے ایمبیسٹر کے اوپر پتہ چل رہا تھا کسی نے کبھی کام نہیں کیا تو آپ کام ہی نہیں کریں گے تو اس میٹنگ کا فائدہ جب آپ نے وہاں جا کے پھر کام نہیں کرنا یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جتے ہماری ایمبیسٹرز باہر جاتے ہیں دن رات وہاں پہ منت کر رہے ہیں کام ہو رہے ہیں اور جناب پاکستان کی انٹرسٹ کے لیے لابی کر رہے ہیں کئی اچھی لوگ ہیں کئی سفارتکار ہیں مثال کے طور پر جب ہم میری پوسٹنگ تھی واشنگٹن میں تو برکل ڈاکٹر ملیہ لوگی تھی بھائی زبردست کام کرتی تھی پاکستان کے لیے اس کے بعد ریاض کھوکر صاحب آئی کمال کو انہوں نے کام کیا فاطمی صاحب تو آر سو گوڑ لیکن فاطمی صاحب کا پھر وہ ہرڈ لک ہو گیا تو باراک کبھر والا ایکچن ہو گیا ان کو وہاں سے جانا پڑا لیکن having said there دیکھیں یہ ترویز صاحب کہتے ہیں جاگ گیا شکر ہے فوراں بھائی ہم جاگتے ہیں سوگیدہ پانی اوپر سے گزر جاتا ہے ہوتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ یہ یہ صحیح بات ہے جنرل مشرف کے دور میں یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں بھائی ہر چھے مہینے میں آپ کو ایک گروپ آف جو انبیسٹرز ہیں ان کو بلانا چاہیے ایفریکہ کے یورپ کے وغیرہ وغیرہ جن پاکنگ کیپٹلز میں ہیں جن کو آپ بریف کریں ریگلر انٹریکٹر سیشن آپ کے انہوں نے چاہیے وہ آکے بریف کریں کہ وہ وہاں پہ کیا کام کر رہے ہیں یہاں کے جو ہمارے ٹاپ ادارے ہیں ہمارے تھنگ ٹینکس ہیں وہ ان کو بریف کریں کہ جنرل یہاں کی سوچ کیا ہے خطے کی سوچ کیا ہے ڈیویلپنٹس کیا ہو رہی ہیں یہ بڑا ضروری ہے یہ ون ٹائم چیز نہیں ہونے چاہیے آپ کو پتہ ہے اسی طرح کے ایک اور امپورٹنٹ فورم ہے جو مجھے سیر سفارت کار بناتے ہیں ریٹائرڈ جو ہیں پھر جو ریٹائرڈ ایمبیسٹرز ہیں وہ بھی اسلام آباد میں کئی مرتبہ میں خیالہ کٹھے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا اس کا فریکنسی ہے وہ بھی فورم آفیس کو جا کے اپنے انپورٹ دیتے ہیں تو دس ایس ویری ویری امپورٹنٹ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے یہ تو چلتا رہے گا آنگوئنگ پروسس ہے آئم شور ان کو تمام بریفنگ ملیں گی وہ بھی بریف کریں گے ایک ٹکر چل رہا تھا آج سے کوئی تین دن پہلے کہ پرامیسٹر صاحب جو ہے انہیں نے فیصلہ کر لیے کہ اب پاکستان کو واقعی ضرورت ہے ایک فل ٹائم فورم نیسٹر میں بڑا خوش ہوا تین سال بعد کے بعد نہیں میں بہت خوش ہوا میں نے کہا چرو دیر آئے درست آئے لگتا ہے کہ لنڈن میں جو دو مہینے پرامیسٹر صاحب رہے ہیں ایک نیک ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے میں بات ڈالی ہے کہ یار یہ تو بنانا وہ بھی فورم نیسٹر کے بغیر نہیں چلتی ہے آپ نے ایک نیوکلر پاورڈ بیس کورور قبول فورم نیسٹر کے بغیر لیکن کیا ہوا وہ خبر غائب ہوگی اس کے بعد ہمیں کو پتا نہیں لگ رہا چلی پتا نہیں آپ تین سال کے بعد بھی فورم نیسٹر بنے گا یاد رکھیں ایک چیز آپ جتنا مرضی کامپیٹنٹ ایڈوائزر لگا دیں ان فورم نیسٹر کی جگہ نہیں لگتا وہ ایک فل ٹائم فورم نیسٹر کی سپنیسٹر نہیں بن سکتا اچھا ذرا ان ممالک کی طرف نظر ڈالیتے ہیں واشنگٹن نیو یورک سٹی جس طرح آپ نے باقی نسبت آئی نیو ڈیلی یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے افغانستان پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت ہونے والی ہے جس کے بات چیت ہو رہی ہے تو اس حوالے سے خطے کے امن و امان کے بارے میں کچھ خدشات ہیں ایسے جو اس کو امیڈیٹلی بلایا گیا بنیادی طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم جو میسج عالمی برادری کو دے رہے تھے وہ ٹھیک طرح سے پرسیو نہیں کیا جا رہا تھا ہم نے یعنی یہ جو نوڈ ڈیسٹینیشن ہے یہ عالمی سیاست کی اہم ترین ڈیسٹینیشن ہے جہاں سے میسج جاتا ہے کل جو ڈسکیشن ہوئی ہے جو آج ڈسکیشن ہو رہی ہے اس کے اندر یہ ریکمنڈیشنز تیار کی گئی ہیں کہ پاکستان اپنے موقف کو کس طرح پیش کرے کہ وہ عالمی برادری کے لئے قابل قبول ہو میں یہ آپ کو خبر دے سکتا ہوں کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے فورن پالیسی جو ہے اس کے اندر بنیادی تبدیلیاں سجیسٹ کی گئی ہیں اب اس کے بارے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ بدوالے دن ہم اس کے اندر اچھا ایک لافتے کٹلی چیز شیک کروں آج سے چند دن پہلے ہفنگٹن پوسٹ میں نے خیال ہے یہ اخبار کا نام ہے میں نے خود وہ آرٹیکل پڑھا ہے انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان امریکہ میں اپنے جو پالیسی کے معاملات ہیں فورن پالیسی ان کے ساتھ تعلقات کو بہتری لانے چاہتا ہے تو خدارہ پاکستان واشنگٹین میں جو آپ کے صفیر ہے ان کو آپ چینج کریں اور ہم لوگ آرڈی یہ بات کرتے ہیں کہ جب امبیسیڈرز اپنا اپنا کام کرنے لگ جائیں گے اس طریقے سے جیسے باقی ممالک کے کرتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے آدھی مشکلات ویسے ہی حال ہو جائیں گے انبیسیڈرز کو بھیجا ہی اس کے لیے جاتا ہے کہ پاکستان کی نمائندگی کریں اپنے ذاتی کام نہیں اپنے بچوں کے یونیورسٹیز بک کرانا نہیں بلکہ باقی پاکستان کے مفاد کے لیے کام ناجرین لیکن مفاد کی بات کریں تو ایک محکمے کے مفاد کے لیے ایک محکمے کے اپنے مفاد کے لیے پہلے ایک ادارے کی بات کی نظرین اپنے ہی ادارے کے لوگوں کے لیے ایک ویلفیر فنڈ بنایا ہو اور اس میں اپنے ہی ادارے کے لوگ خودبود کر دیں تو یہ عجیبتی بات ہے پولیس ویلفیر فنڈ کے بارے میں یہ بات آئی اور لاہور ہائی کوٹ نے اب یہ بات کہہ دی ہے کہ اس تمام خودبود کے حوالے سے تفصیلات دی جائیں تفصیلات تو دی جائیں فاروق صاحب لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی پولیس کے حالات کو دیکھ کر ویلفیر فنڈ کی سخت ضرورت ہے اور آپ اسی کے اندر خودبود کر دیں اپنے ہی ادارے کے لوگوں کے لیے تو یہ تو بالکل ہی گریوی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ تقریباً دس عرب روپیہ ہے پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یعنی پولیس ویلفیر فنڈ میں یہ خواہ پنجاب کی بات کی جاری ہے اور جب یہ ویلفیر فنڈ ہوتے ہیں اس میں زیادہ تک کانٹریبوشن یہ پولیس والوں سے لی جاتے ہیں یہ ویلفیر فنڈ کسی لیے قائم کیا گیا ہے جو لور رینکنگ پولیس آفزرز ہیں ایسے چوہ کونسٹیبل اپ تو باوٹ ڈی ایس پی لیول ان کے اور ان کی فیملیز جو ہیں ان کی ویلفیر کے لیے ان کے بچوں کی ایجوکیشن ہے کوئی اور سیریس بیماری کا ایشو ہو جاتا ہے کوئی اور ایسے مسائل ہیں تو ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن اب مسئلہ پرابلم کیا ہے ویلفیر فنڈ تو استعمال ہی ہوتا ہے اس قسم کے غلط کاموں پہ لیے یہ تو ہوگا ہے نا ٹپیکل امانت میں خیانت والی بات ہے ایکچول کام پہ بہت کم استعمال ہوگا یہ ایک ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یاد یہ مالِ غنیمت ہیں اس میں جتنا نکال سکو نکال لو اب کیا الزام آ رہا ہے کہ جی آئی جی پی صاحب سوخیرہ صاحب اب دیکھنا مجھے کہتے بھی شرم آ رہی ہے کہ جناب اپنے آفیس کی ڈیکوریشن اپنے گھر کی ڈیکوریشن ویلفیر ہو رہی ہے نا پولیس اور اس کے علاوہ جو اور کوئی سینر پولیس آفیس ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں اپنے پرسنلوں کے کاموں کے لیے تو میرا مطلب ہے یہ تو بات تو غلط ہے نا ایکچولی ویلفیر فانڈ کی بھی آڈیٹنگ ہونی چاہیے اور وہ بھی انٹرنل آڈیٹنگ داری باتہ پولیس دپارٹمنٹ کرے گے اور وہ تمام چیزیں آئی جی پی کو جانے چاہیے لیکن جو ہیڈ آف دی آرگنیزیشن اگر وہ خود ہی معاملات گربر کرے تو آپ بچائیں نیچے والے چھوڑیں گے اچھا دوسری طرف ایک جگہ یہ افسروں کی شاہ کرچی ہیں دوسری طرف تنیر صاحب تیررزم کے بارے میں تمام چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں پولیس کا کیا حال ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں لیکن یہ محمود الرشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اپوزیشن لیڈر نے پنجاب سیملی کے بہت شکریہ محمود الرشید صاحب ہمیں جوئن کرنے کے لیے محمود الرشید صاحب پولیس کے اندر یہ اس طرح کی کرپشن سو پہلے ہی سامنے آتی رہتی تھی لیکن یہ کرپشن کہ اپنے چھوٹے دبقے کے جو فنڈز ہیں وہ بڑا طبقہ کھا جائے یہ اور زیادہ شرمناک بات ہے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھائی افسوسناک بات ہے اپنے دپارٹمنٹ کے ویلپیر فانڈز ہیں وہ ہڈ اپ کر جائیں اس سے پہلے اس طرح کی کرپشن کے بارے میں نہ کبھی سونا تھا اور نہ کبھی جین خبور کرتا ہے یہ بھائی افسوسناک بات ہے میں اس سمجھتوں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر سکتا ہے وہ کرپشن کا جو افریت ہے اور یہ ناسور جو ہے ہمارے پورے جسم کے اندر جائے وہ کلیپس کا اس کی جتنے بھی مضمت کی جائے یہ کام ہے میاں صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں دیکھئے اربوں روپے کا فانڈ ہے غریب پولیس والوں کا اس پہ آئی جی کے آفسس کی گھر کی تزین و عرائش ہوئی ہے اس پہ غبن ہوا ہے اب نیب بھی یہ جب جب کرپشن کرتے ہیں آج کے دور میں تو کرپشن قانون کے مطابق کرتے ہیں اس کو پکڑنا آسان نہیں ہوتا نیب باز کا بیبس ہوتی ہے عدالتیں بیبس ہو جاتی ہیں سسٹم نہیں پکڑتا کیا اپوزیشن بھی بیبس ہے پارلیمنٹ میں اتنا شور مچانے کے باوجود کوئی بہتری کا امکان نہیں ہے دیکھئے یہ جو اپوزیشن کے پاس تو دو راستے ہوتے ہیں ایک تو اس طرح کی کرپشن کو بے نکاب کریں ہاؤس کے اندر اس پر بات کریں دوسرا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جو رولز آف پرسٹیجر ہیں وہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں نیشنل اسمبلی میں تو پھر بھی ان کے پاس سو او موٹو پاورز ہیں لیکن سوبوں کی جو اسمبلیاں ہیں پنجاب کے اندر جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے اس کے پاس سرے سے کوئی پاور نہیں یہ جو آج آج گورن ہوا ہے یہ دو تیس سال کے بعد اگر وہ پائنٹ آؤٹس ہو گیا ایڈیٹر جنرل سے ریپورٹ میں تو پھر یہ وہاں سے پاورڈ ہو کے ادھر آئے گا گورنرز آف کے پاس یہ وہاں پر ریپورٹ بیٹھیں گے پنجاب سنبلی میں اس کے بعد یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آئے گا تو ہم نے دو تیس دفعہ اس پر بڑا اتحاج کی گیا بات کی کی بارہ ایک کمیٹی بن لے گا جو روٹ آف پروسیدر میں تبدیل کر کے یہ اس طرح کے اہم کیسز کے بارے میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹیوں کو امپاور کیا جائے تاکہ اس طرح کی کرمشن تو پر بری طور پر جانا وہ معاملات کو وہ سامنے لائے جائے اور جو ملتیمان یا مجرمان ہیں وہ قرارے باتی دی جائے سکے لیکن ابھی تک تو اس میں کوئی پیش رفت نہیں محمود رشیر صاحب قرارلی یہ فرمائے کہ جو موجودہ آئی جی ہیں یہ چھوٹو گینگ کا بھی بڑا کریسز یہاں پہ ہم نے صورتحال وہ بھی دیکھی چند مہینے پہلے اس کے بعد اور آل پولیس کے معاملات پولیس کے اندر وہ جو ایک دی مورلیزیشن نظر آتی ہے ان کے اپنا وہ جو پرموشن والا چکر ہے پھر اس کے بعد اب یہ کرپشن والی باتیں آ رہی ہیں یہ جو بڑے پیوانے پہ جو کرنٹ جو ہے جو بچوں کی اغواق ہے تو آپ یہ بتائیں ہم مانتے ہیں کہ آپ کی اتنی سیٹیں نہیں ہیں آپ کی آواز زیادہ محصر ہو مجارٹی ہو آپ کو بلڈوز کر جاتے ہیں ہمیشہ جو بھی آپ بل لے کے آتے ہیں یہ بتائیں یہ معاملات پنجاب پولیس کے کیسے ٹھیک ہوں گے کیا آئی جی صاحب کو چینج کرنا چاہیے کوئی بڑی پرجنگ ہونے چاہیے پنجاب پولیس میں دیکھئے آئی جی صاحب کے بارے میں تو ہم مطدد بار پولیس کے بارے میں بات کرنا چکے ہیں اسمبلی کے اندر بھی بڑھ چکے ہیں میں نے کل بھی کالرٹی سے نوٹس دو جمع کروایا ہیں بچوں کے اغواق کے بارے میں اور ایک ہمارے امٹی اے سے ان کے اوپر زندہ آڑے ان کے کر جا کے فائرنگ کیا وہاں وہ چون کے جو تحصیل کے صدر ہیں انہوں نے اور پرکہ درد نہیں ہوا جب بہت زیادہ پریشر پڑا اور میں بھی وہاں پر گیا وزٹ کیا پرکہ درد ہو گیا محمود ورشید صاحب لیکن آپ کو یہ بھی خبر پتا ہوگی تین چار دن پہلے کہ آپ کی اپنی اسمبلی کے جو ڈپٹی سپیکر ہے ان کے خلاب بھی ایک ایف آئی آر ہے اس کرمیل ایف آئی آر تو یہ معاملہ پھر کیسے ٹھیک ہوگا دکان پر قبضے والی ایف آئی آر بغیرہ بغیرہ میاں صاحب پھر جو رحمان ملک کہتے ہیں کہ رینجر کو پنجاب میں بھی آنا چاہیے اختیارات دینے چاہیے تاکہ وہ مجرموں کو پکڑے بچوں کا اغواہ رکھے آپ اس کی حمایت کرتے ہیں میں سوکی شدہ حمایت نہیں کرتا مطالبہ بھی کرنا اور آج ایک سال سے کرنا یہ حالات کنٹرول سے پاہر ہیں یہ ون مین شو ہے دس کروڑ کا صوبہ ایک آدمی کبھی کسی ہسکتال میں گلت کے کیپا مار دیتا ہے وہاں کی امیس پندل ہو گیا اس سے سسٹم تھوڑی فیک ہوتا ہے سسٹم کی خرابی میں میاں محمود رشید صاحب قطع کلابی کے لئے معذرت لیکن وہ خرابی ہمیں یہاں بھی نظر آرہی ہے کہ بچوں کا اغوا ہوتا ہے پولیس کی جانت سے یہ کہا جاتے ہیں یہ تو اکثر بچے ایسے ہیں جو گھروں سے بھاگ رہے ہیں کیا آنکھیں بند کرنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے اکاؤنٹی بیلیٹی کوئی نہیں ہے سسٹم کوئی نہیں ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ جب تک اداروں کو مجھے نہیں کیا جائے گا انہیں اکاؤنٹی بل نہیں کھرائے جائے گا انہیں فری اینٹ نہیں دیا جائے گا اداروں کے پاس اس کے سربراہان کے پاس کوئی پرکینٹ سسٹم آور نہیں ہے یہاں آئی جی پٹی کا بابا بن کے پیٹھا ہوا ہے ہاں کہاں تو جب تک اس کے دفتر کا وہ کروارہ ہے سیکھ میاں محمود رشید صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ہمارے شو میں تمام چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں تنمیر صاحب لیکن ایت دی سیم ٹائم وہاں پولیس کے اہلکار ٹیرررزم کے اندر آگے آگے ہیں فرنٹ لائن پہ ہے اس کے بعد کئی پولیس اہلکار ایسے بھی ہیں جو زخمی ہوتے ہیں جو اپنی جانوں سے گوا دیتے ہیں یہ ان کے لئے ڈی موٹی ویٹن فیکٹر نہیں ہے نیکہ میں نے اس لائی پروگرام میں آپ کے سامنے ایک معافی مانگنی ہے ہمیں جب یہ پروگرام ہم نے کیا تھا کہ کچھ لوگوں کو ڈی موٹ کیا گیا تھا پولیس والوں کو تو ہم نے بہت مزمت کی تھی کچھ لوگوں نے رابطہ کیا جناب بات یہ ہے کچھ پولیس والے ایسے ہیں جنہوں نے دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں کی تین سال سے ان کے بچے سکول نہیں جائے لوگوں جنہوں نے بہت اچھی پرفارمس دی ان کو پروگرام کیا گیا اب ڈی موٹ کیا ان کی تنخواہ اتنی کام ہے دیاندار لوگ ہیں انہوں نے بچے سکولوں سے اٹھا کے ورکشاپوں میں ڈال دی ہیں کرائے کے مکان میں ہے فیار دج کرانے جاتا ہوں تو میں پینسل کاغذ کے پیسے دیتا ہوں تھانے جا کے کہیں ٹینٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں کھانا نہیں پہنچ رہا میں گھر جاتا ہوں فوٹس ٹیڈیم کے سامنے سے گزرتا ہوں وہاں میرے فوجی بھائی بھی موجود ہیں وہاں پولیس والے موجود ہیں سب اچھا کام کر رہے ہیں ان کی کھانے پہنچتے ہیں چائے پہنچتی ہے خیال رکھا جاتا ہے بارشاتی چھتری مل جاتی ہے پولیس والے جو لوگ شہر کے اندر دیہاتوں میں کام کر رہے ہیں نہ ان کی سیفٹی سکورٹی کا بندوبست ہے نہ رہیش کا بندوبست ہے نہ کھانے پینے کا میں آپ کو تازہ واقعہ بتاتا ہوں سر ایک بی بی سی کا کورسپونڈنٹ شادمان میں اس کے اوپر پولیس والے نے گھاڑی چڑھا دی وہ حسبتال گیا اس نے کہا بھائی تم نے یہ کیوں کیا اس نے کہا میں دو دن سے سوئے ہی نہیں تھا ڈیوٹری ٹائمنگ جاتی ہے میں نے یہ کر دیا میری بات سنیں پھر اس کا حل کیا ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں کو میں ذمہ دار ہوں بھائی اس کے ذمہ دار ہیں آئی جی پی آئی جی پنجاب شہباز شریف ذمہ داری ایک آدمی ذمہ دار لیکن اگر ادارے کا جو ہیڈ ہے اگر وہ یہ تمام چیزیں انشور نہیں کر سکتا اگر وہ ویلفیر فنڈ میں اس قسم کی کرپشن کے معاملات ہیں بھائی پھر کوئی چینج کرو یہ شیئر گو تاکہ اور لوگوں کو لائے جائے لیکن ویلفیر فنڈ کی بات ہو رہی ہے ہم نے پہلے بھی کہا تھا ہم ناظرین سے پھر شیئر کریں ہاجی ویلفیر فنڈ سے اپنا خلشی شاہ صاحب کے دور میں پیپل پارٹی کے دور میں نوے ہزار موبائل فون لیے گئے آڈیٹی جنرل پاکستان پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جس کاف ہوا ہمیں بتایا جائے انویس ویلفیر فنڈ کا آڈٹ ہونا چاہی بہت ساری انویسٹیگیشن کا ہم لوگوں کو نہیں پتا لیکن پلیس کی ویلفیر کے لیے کام اس نے ضروری ہے کہ اگر آپ درشتگردی سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں درشتگردی سے لڑ رہے ہیں تو اپنے فرانٹ لائن کے لوگوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور جب اس طریقے کی محرومیاں دیکھیں گے وہ اور آئی جی آفیس کی تزینوں آرائش دیکھیں گے تو پھر سوال تو اٹھائیں گے وہ بھی سوال اٹھائیں گے لیکن سوال ہم بھی اٹھائیں گے پی آئی اے پر پی آئی اے کے اہلکاروں کے اوپر اکثر ہی یہ تمام سوالات اٹھتے ہیں بالخصوص سمگلنگ کے حوالے سے اور ڈرگز کی سمگلنگ کی حوالے سے ہیروین کی سمگلنگ پھر پکڑی گئی اور تین جو ملزمان ہیں وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں اس بارے میں لیکن فاروق صاحب بدلنا کیا ہے کئی دفعہ ہم منشیات کی سمگلنگ کی بات سنتے ہیں کئی دفعہ ہم ملزموں کی گرفتاری کی بات سنتے ہیں کچھ ہوا کیا ہے پہلے تو میں خالی یہ تین ایمپورئیز نہیں ہے وہ میں خالی تیرہ پی آئی کے پرائیز جو ابھی لیٹر شو پکڑے گئے ہیں دیکھیں کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہے ابھی ہم نے آٹھ دس ہفتے پہلے کیا سنا تھا کہ جناب اتنے ستائیس کلوگرائم ہیروین وہ پی آئی ہے کہ جہال جو ہنگر میں پاکتے ہیں جنرل انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر منٹرنس میں ان کے جو اپنا جو ٹوائلٹس ہیں ان کے خفیہ خانوں میں جناب بنا کے وہ بڑی پیمانے پر ڈرگ پکڑے گئے تو اسی طرح اور بھی بڑے کیسز ہیں پی آئی کے لوگ لنڈن میں پکڑے گئے ہیں وہاں پر کوئی جیل ہوئی ہے ڈرگ سمگلنگ میں موبائل سمگلنگ میں کرنسی سمگلنگ میں تو ایکچولی ہوا یہ ہے کہ یہ جو ڈرگ مافیا ہے انہوں نے اب پی آئی کو استعمال کرنا شروع کر دی ابھی نہیں کافی ایسے سے کر رہے ہیں پکڑے بھی جا رہے ہیں اور یہ اسی وقت پوسیبل ہے جب پی آئی کے گراؤنڈ سٹاف پی آئی کے کیبن کرو اس کے بعد آئیم کورٹ شور کہ کچھ اور جو ہماری گورنڈ کے ادارے ہیں چاہے وہ اے ایس ایف آلے ہوں کسیونگ آلے ہوں کہیں نہ کہیں جو ہے ان کی معاونہ ضرور ہے کہ وہ سیکیورٹی کو بریچ کر کے یہ لوگ ڈرگ والے جو ہیں انہوں نے ایک جی ای ٹی جوائنٹ انڈسٹیکیشن آرڈر کی ہوئے جس میں اے ای ای ایس ای اور کسٹن کے لوگ ہیں کہ جی ساٹھ دنوں میں ہمیں رپورٹ دی جائے کہ یہ کیسے اتنے بڑے پاہمانے پر یہ ڈرگ سمنگلنگ ہو رہی ہے اور کون کو لوگ ملوث ہیں پتہ نہیں اس رپورٹ کا کیا بنا میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اس کیس کا کچھ نہیں بننا دو چار دنوں کے بعد سب بھول بھال جانے نئی خبریں آ جانے نئے تفسریں آ جانے کیا اس سے پہلے موبائل چوری میں پی اے اے کے لوگ نہیں پکڑے گئے اس سے پہلے ہیومن ٹریفکنگ میں پاسپورٹ کے کیسز میں نہیں پکڑے گئے منی لانڈرنگ کیسز میں انوالو نہیں اور اکیری پی اے اے یہ نہیں کیا وہاں پہ ایف آئی یہ نہیں ہے کیا این ایف نہیں ہے کیا ائرپورٹ سکورٹی فورس کے لوگ نہیں ہیں کیا کسٹرم کے جو لوگ ہیں یہ جو ہمارا ٹیکسیشن کا محکمہ ہے کیا ان کی میری بھگت کے بغیر ایسا ممکن ہے کہ ٹوائلٹ تک اتنی مقدار میں ہیورین پہنچ جائے دیکھئے بات یہ ہے پی اے اے کی یونین طاقتوار ہے اس کو سیاسی سپورٹ حاصل ہے اور اس سیاسی سپورٹ کی وجہ سے ان کے کرمنل بچ جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ دیکھئے جب سرکاری تنظیم ہوگی تو ظاہر ہے اس میں لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا مرضی کے بندے بھرتی ہو جائیں گے اگر کہ پرائیوٹائز ہوگی لوگ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اگر ڈیوٹی پہ نہیں پہنچے اس کو نکالیں گے اس لیے بہتر حال یہ ہے کہ پی اے اے کو پرائیوٹائز کیا جائے گا میں ناظرین کی انفرمیشن کی ویسے آپ ایک ادارہ چھوڑ گئے ویسے ایک ادارہ چھوڑ گئے ویسے ان کے لوگ بھی بچ میں ملو گئے دیکھیں جی مجھے پرسنو رات کو ایک فنکشن میں پرائیوٹائزیشن کمیشن کے سینر آسر ملے میمبر ملے انہیں کہا جی پی اے اے کی پرائیوٹائزیشن کو ہوت پر ڈال دی گیا کیونکہ بڑا سخت ریاکشن آیا ہے from the establishment from the political parties and from within PIA itself لیکن انہوں نے یہ کہا کہ مسئلہ کیا ہے یہ جو ترویر صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو political trade unions ہیں اپنا پی اے ملن کی پیپل پارٹی کی پتنی طریقے صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے پی اے اے کو یرگبال بنایا ہے وہ کہتے ہیں آپ ایک میرٹ کو پر چیرمن پی اے اے امڈی پی اے لے کے آئے اور ان لوگوں کو فارق کر رہے ہیں یہ یونین والے لوگ ہیں پانچ سے چھ ہزار لوگوں کو پرچ کرنا ہے پی اے اے میں اگر آپ پی اے اے کو دوبارہ بھائی کر سکتے ہیں اور یہ political بھرتیاں political بھرتیاں نہ ہوتی تو تیرا افراد جو بلازمین ہیں ان کو گرفتار کرنے کی بات نہ آتی smuggling کی بات نہ آتی human trafficking کی بات نہ آتی money laundering کی بات نہ آتی تمام چیزیں جو ابھی ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہیں وہ تمام چیزیں نہ آتی اگر یہ political بھرتیاں نہ ہوتی دس اُبھرتی معیشتوں کے اندر سے ایک قرار دیا گیا ہے برطانیہ کا ایک ادارہ ہے بی ایم آئی ریسرچ اس نے پاکستان کو ایک promising economy کے طور پر سامنے اس کو لے کر آئے ہیں تنیس صاحب اچھی خبر ہے تو ہم یہ سمجھیں پی اے میں لین کے دعوے درستہ بھی تو دیکھیں اگلے دس سالوں میں جن ملکوں کے اندر تیزی سے اُبھرنے کی صلاحیت ہے اس میں بنگلہ دیش مصر انڈونیشیا نائجیریا فلپائن کے ساتھ پاکستان کا نام بھی شامل کیا گیا ہے دیکھیں یہ بات کسی حد تک درست ہے پاکستان میں دیشگردی کام ہوئی ہے سیاسی استحقام آ رہا ہے economic indicators بہتر ہو رہے ہیں economy کا پہیا چل پڑا ہے وہ جیسے گھڑی میں ایک بڑا پہیا ہوتا ہے وہ جب چلتا ہے تو چھوڑے چھوڑے پہی یہ خود بہت چلنا شروع ہوتے ہیں textile سیکٹر میں بہتری آ رہی ہے ہم دیکھیں کار سازی کی سنت بہتر ہو رہی ہے تعمیراتی شعبے کے اندر لمبی چھوڑی ایکٹیوٹی ہے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو growth rate ہے اس کے بارے میں اگرچہ فاروق صاحب اتراز کرتے ہیں لیکن بہتری آئی ہے یہ جو foreign remittances ہیں یہ بہتر ہو گی ہیں inflation کے figures آپ دیکھ رہی جائے بہت سے indicators ہیں جو بتایا جا سکتے ہیں overall اترال پاکستان کے اندر economy move ہونا شروع ہو گئی ہے سرمایہ کاری آنا شروع ہو گی عام آدمی کا ایک اعتبار بحال ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اگر میں پاکستان کے اندر کام کروں گا تو مجھے کچھ نہ کچھ بہتری کی توقع ہو جائے گی یہ چیز 2013 میں پہلے نہیں تھی اور اس کا بہرحال آپ credit اگر پاکستان کے اندر یہ destabilize کرنے کی کوششیں نہ ہوتی تو پاکستان آج اس سے بھی بہتر ہوتا کیا یہ سچ نہیں ہے کہ development نظر آ رہی ہے کیا یہ سچ نہیں ہے development program یہاں پہ چل رہی ہے اچھا development ہمیں نظر آ رہی ہے وہ تعمیر آتی شعبے کے اندر health میں کی طرح سنے جی چھوڑے وہ health کا it is just one indicator آپ آج بہترم professor خوشی صاحب جو ہمارے پاکستان کے بڑے respected talk economist ہیں ان کی بڑی گہدین ان کا جو آج آپ پورا article جو ہے leading newspaper میں آپ پڑھ لیں انہوں نے کیا لکھا ہے سارا number one آج سے پان دن پہلے اب میں اس think tank کا نام بھول رہا ہوں جنہوں نے یہ کہا کہ اس government کے جو ان کے جو objectives تھے اگر 28 میں سے غالباً 3-4 objectives ہیں وہ یہ achieve کر سکیں باقی objective انہوں نے achieve نہیں کیا مثال کے طور پر آپ کی جو growth rate ہے یہ claim کرتے ہیں 5.5% achieve 4.7 لیکن جو independent economists کہتے ہیں 3.1% poverty levels 42-50% government خود مان رہی ہے production جو ہے کہہ رہے production میں بہتری آئی ہے production میں بہتری آئی ہوگی تو آپ کے ایک سپورٹ جو ہے وہ کیوں نیچے گئے آپ کی agriculture جو ہے وہ برکل zero negative میں چلے گی آپ اس کو package دیا دیکھیں اس financial میں کپا روایی بھی تو ہے دیکھیں جی no control over corruption یہ کیسے لوگ foreign investor foreign investor نہیں آ رہے وہ کہہ رہے اس ملک میں اتنی corruption ہے ہم کیسے آکے یہ ہم پر invest کریں اس کے بعد 12 ارب روپے کا پیسہ ضائع آپ کا جا رہا ہے روز corruption کی نظر ہو رہا ہے یہ ایکس چیرمن نیپ کہہ رہے ہیں تین ہزار ارب آپ کے یہ جا رہے ہیں تو مجھے اچھا circuit debt کو آپ control نہیں کر سکیں poverty level آپ کے ادھر کی ادھر ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں ہاں آپ کہہ رہے ہیں کوئن کے دونوں طرف ہے یہ سکھے کے دونوں رخ آپ کے سامنے پیش کر دیئے ہیں جہاں بہتری آرہی ہے ادھر اور بہتری کرنے کی ضرورت ہے جہاں کئی کچھ گربڑ ہے کچھ خردورد ہے یا کوئی problems ہیں اس کو حل کر کے آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے اگر ہم promising economy بن ہی گئے ہیں تو اس promise کو پورا کر کے دکھانا ہوگا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں feedback ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے facebook twitter دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے گا اللہ حافظ موسیقی